شاہ عصد حسین بادشاہ عصد حسین ملتاد میں یومِ آشور کا مرکزی جلوس آستانِ لال شاہ سے برامد ہوا شرکہ نے گھنٹہ گھر چوک میں نمازِ زہرین ادا کی ازاداروں کی سینہ کوبی اور نوحہ خانی کربلا حضرت شاہ شمس میں تمام جلوس اکٹھے ہو کر اختتام پذیر شامعہ مزید جعفریہ میں نمازِ مغیبین کے بعد مزلی سے شامِ غریبہ منقد کی گئی امام حسین علیہ السلام کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رہے گی ملتان میں آشورہ کا دوسرا بڑا جلوس امام بارگاہ جمال شاہ سے برامد ہوا ازاداروں نے سورج میانی چوک پر نمازِ زہرین ادا کی جلوس کربلا مولا امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا سودری وٹ امام بارگاہ میں نماز آمال آشورہ بھی ادا بہاولپور میں ملتانی گیٹ پر جومِ آشور کے تمام جلوس شبیع علم و زلجنہ کے مرکزی جلوس میں شامل ہوئے محاضر کالونی سے برامد ہونے والا سنی تازیہ دیگر تازیہ بھی مرکزی جلوس میں شامل شہر سے برامد ہونے والے تمام چھوٹے بڑے جلوس اختتام پذیر شجابات میں پچیس تازیے علم اور زلجنہ کے ستائیس جلوس برامد ہوئے مجالز شام غریبہ سمیت انتالیس مجالز منقض ہوں گی تھانا سٹی کے علاقوں انچمنِ ہیدریہ اسلم چوڑی والے اور خیرپور کے سنی تازیوں کے علاوہ دیگر جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہوئے شجابات میں چار سو سال پرانا تازیہ روزہ امام حسین علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والے تازیہ کی منفرد حیثیت تازیہ کو چنیوٹی ڈیزائن سے تیار کیا گیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد رحیمیہ کان میں آشورہ کا مرکزی جلوس لنگرہ حسینی امام بارگاہ سے برامت پرانا داکھانہ بازار میں نماز زہرین ادا کی ریلوے چاک پر مجلس ہوگی جلوس واپس لنگرہ حسینی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا ڈی جی خان کا مرکزی جلوس ایوان والا چوک یا علی مدر ٹینکی چوک کمہارا والا گولبار کنگن روڈ سے ہوتا ہوا کربلا میں اختتام پذیر مرکزی جلوس کے اختتام کے بعد امام بارگاہ زویہ کے مجلس شامع غریبان برپا امام بارگاہ تسبیح والا میں مقدس تسبیح کی زیارت ہزاروں کی تعداد میں ازاداروں کی شرکت درود و سلام کے ساتھ مقدس تسبیح کی زیارت روح پرور ماحول سے ہر آنکھ اشکبار ملتان میں استاد کا تازیہ نفاست میں بے مثال استاد پیر بخش نے 1835 میں روزہ امام حسین علیہ السلام کی شبہ کے طور پر تازیہ بنایا سنہری رنگ سے مزین تازیہ 27 فٹ انچا اور 8 فٹ چوڑا بنایا گیا ملتان میں 162 سال پرانا شاگیت کا تازیہ بھی زیارت کے لیے پیش دیال کی لکڑی سے بنے تازیہ کی لمبائی 33 فٹ چڑائی 12 فٹ ازاداروں کی کسی تعداد تازیہ کی زیارت کرنے آتی ہے میاوالی میں زلجنہ کا مرکزی جلوس وادی اسلام سے برامد ہوا ازاداروں کا نوحہ قانی پر ماتم جلوس امام بارگاہ غلام محمد شاہ پہنچنے پر مجلس میں مقررین نے فلسفہ حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالی مرکزی جلوس صرافہ بازار سے ہوتا ہوا امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا حسین کے پرچم تلے ہر قسم کی سوچ رکھنے والا موجود ہوتا ہے میاوالی کمیٹی چوک میں ڈاکٹر محمد علی نجفی فلسفہ شہادت بیان کیا کہا کہ سخت موسم میں چل کر آنا اپنا اپنا کردار ادا کرنا حسین سے عشق کے علامت ہے بہاول لگر میں آشورہ کا مرکزی جلوس مقلب بازاروں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ازاداروں کی نوحہ قانی اور سینہ کو بھی محلہ نظام پورا سے برامد ہونے والا اہل سنت کا سو سالہ تازیہ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر بکر میں جوم آشور پر پچانوے جلوس برامد ہوئے تھلہ سکندری، تھلہ گلن شاہ کے جلوس سمیت دیگر جلوس مرکزی جلوس میں شامل ہوئے ازاداران امام حسین علیہ السلام کی اردو بازار چوک میں ماتمداری پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے جانب پور میں جوم آشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اسکریہ سے برامد ہوا ازاداروں کی نوحہ قوانی کے ساتھ شہدہ کربلا کو پرسا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا مولا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا مزفرگر میں آشورہ کا جلوس جامعہ المفید تلیری سے برامد ہوا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر مزفرگر میں مرکزی جلوس بھی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منزل مقصود کو پہنچا رنگ پور میں علم و زلجنہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر بطول پہنچ کر اختتام پذیر امام بارگاہ سرکار قائم آل محمد میں مجلس اعزا زاکرین نے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کیا دائرہ دن پناہ میں جوم آشورہ کے تین مرکزی جلوس اختتام پذیر آستانہ غازی عباس سے برامت ایک کٹیگری کا جلوس کربلا بستی آڑا میں اختتام پذیر بی کٹیگری کا جلوس احسان پور سی کٹیگری کا جلوس بستی حیدر غازی سے برامت ہوا تورنڈا محمد پناہ میں آشورہ کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ازاداروں کی نوحہ خوانی سینہ کوبی اور زنجی زنی سیکیورٹی کے فول پروف انتصامہ پولس کی بھاری نفی جلوس کی سیکیورٹی کی معمول احمد پو شرکیہ میں چالیس جلوس برامت ہوئے یومی آشورہ کا مرکزی جلوس ٹبا سادات سے برامت ہوا جلوس چوب چاندنی بلال مسجد پر اختتام پذیر ہوا ٹبا سلطان سے برامت جلوس کوچہ انساریاں میں پڑاؤ پاکستان سرائی کی پارٹی کے سیکیٹری جنرل اکبر انساری نے زلجنہ کو سرائی کی اجرک پہنائیں دعا کرائی اور لنگر بھی تقسیم کیا تونسہ میں دسویں محرم کا مرکزی جلوس آستان چراخ شاہ سے برامت ہوا جلوس میں خواتین بچے بزرگ نوجوان کسی تعداق میں شریک کوچھٹا میں امام بارگاہ الحسین سے برامت ہونے والا جلوس اختتام پذیر لئیہ میں مرکزی جلوس امام خانہ حسینیہ سے برامت ہوا ازاداران حسین علیہ السلام کا ماتم اور نوحہ خانی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر خانہ وال میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ گیارہ بلوک سے برامت ہوا ازاداروں کی کسی تعداد شریک نوحہ خانی اور سینہ کو بھی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر تلمبہ میں یوم آشور پر نہم کھو سبزی منڈی محلہ چھاؤنی اور محلہ مہر شکور سے جلوس برامت ہوا تمام جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے امام بارگاہ کربلا میں اختتام پذیر صادق آباد میں آشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کسر رباب سے برامت ہوا روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جلوس مرکز امام بارگاہ کسر پنچتن پاک پہنچ کر اختتام پذیر اچھ شریف میں سات جلوس اور آٹھ مجالسے ازا برپا کی گئیں مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ محلہ خواجگان سے برامت ہوا تمام جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہو گئے خیرپور صادق آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برامت ہوا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر مزفرگر پرانی گھاس منڈی چاک میں تازیہ کی زیارت ڈیر سو سالہ قدیم تازیہ زیارت کے لیے رکھا گیا زہرین کے کسی تعداد زیارت کرنے پہنچی اندرون شہر جانے والے تمام راستے بند کیے گئے میاں والی امام بارگاہ کسر اون و محمد میں کربلہ مولا کی منظر کشی زہرین شبیہ کربلہ مولا زیارت کر کے دعا مانگنے میں مصروف کربلہ مولا کی منظر کشی گزشتہ پانچ سال سے کی جا رہی ہے ملتان میں خواتین شاہ شمس کربلہ پہ زیارات کے دوران منتیں مانگتی رہی عزیداران کا کہنا تھا بیٹے کے لیے منت مانگی تھی جو پوری ہوئی کربلہ شاہ شمس پر حاضری دی اور فاتح خان کی جون میں آشور پر سیکیورٹی کے بہتر انتظامات وفاقی وزیر داخلہ موسین نقبی کی پولیس انتظامیاں اور قانون نافذک جنوبی پنزاب میں آشورہ پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ملتان میں چھ ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تائینات مزفرگر میں تین ہزار سے زائد اہلکار اور افسران تائینات خانوال میں دو ہزار اہلکار آٹھ سو انتیس رضاکار تائینات جلوس کے داخلی راستوں پر واؤک تھرو گیٹ نصب سی سی ٹی وی ڈرون کیمروں سے جلوسوں کی مونیٹرنگ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جنوبی پنزاب پر موبائل فون سربیس جزوی طور پر موتل دی رحمیار خان پندرہ بہاول پور گیارہ لئیہ دس مزفرگر میں سات مقامات پر موبائل خاموش ملتان خانوال سمیت دیگر شہریوں میں موبائل سربیسز بہال رہی یوم آشوی پر سیکیورٹی انتظامات کی انسپیکشن کے لیے جنوبی پنزاب سیکیٹریٹ بھی سرگرم ایڈیشنل چیف سیکیٹری فواد حاشم ربانی اور ایڈیشنل آئی جی کامران خان کے مختلف مقامات کے دورے مونیٹرنگ روم میں لائے سٹریمنگ کے ذریعے جلوسوں کے روٹس کا جائزہ لیا یوم آشوی پر سیکیورٹی انتظامات کی انسپیکشن کے لیے جنوبی پنزاب سیکیٹریٹ بھی سرگرم ایڈیشنل چیف سیکیٹری فواد حاشم ربانی اور ایڈیشنل آئی جی کامران خان کے مختلف مقامات کے دورے مونیٹرنگ روم میں لائے سٹریمنگ کے ذریعے جلوسوں کے روٹس کا جائزہ لیا بہترین انتظامات پر جنوبی پنزاب کی پوری انتظامیہ اور پولس کو خراجے تحسین پیش خانے وال میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہیں ڈپٹی کمیشنر محمد علی بخاری کا کہنا ہے تلاشی کے بعد ازاداروں کو جلوس میں شرکت کی اجازت ہے عمد کا قیام اولین ترجیح ہے ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پیو ویہاری کا کنٹرول روم کا دورہ جلوسوں اور مجالس کی لائف سٹریمنگ کا جائزہ لیا کسی بھی ناگہانی صورتحان سے نمٹنے کے لیے ادارے متحرک رہے جنوبی پنزاب میں بھر میں سبیلے نظروں نیاز کا سلسلہ بھی سارا دن جاری رہا سبیلوں سے پانی پی کر کربلا کے پیاسوں کی یاد تازہ کی گئی مختلف شہروں میں حلیم کی دیگیں تیار دل کھول کر خیرات کا سلسلہ جاری رہا یومِ آشور پر شہدہ کربلا کو خراجی تحسین پیش ملتان کے علاقے ممتازہ بات میں دو سو پچاس من حلیم کی دیگ تیار کی گئی دیگ کے تیاری میں پچاس سے زائد افراد نے حصہ لیا منفرد نیاز کی دیگ پچاس ہزار افراد میں تقسیم کی گئی